اگر ستر سالوں سے ہم عذاب نہیں ہو سکے ہمارا نعرہ ایک نہیں ہے ہم تقسیم درد تقسیم تو اس سے بہتر نہیں ہے ان کشمیر مظلوم کشمیریوں کو مرنے سے بچایا جائے شہد ہونے سے تقسیم کا یہ حال ہو جائے یہ کہ زمین کا ٹکڑا دیں گے اس کو اٹھا کر اس کو دے دینا اس کو اٹھا کر اس کو دے دینا وہ کشمیر مرد یہ میرا ہے میرا دل بڑا دکھی ہوتا خدا کیا کہتے ہیں اس بار کس حیثیت سے آپ نے دورا کیا امریکہ کو راج آپ یہاں برطانیہ میں میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ صدر مسعود خان اقوم متحدہ کے اجلاس میں جا سکتے ہیں تو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے میں نے آپ سرز کیا نا کہ میں کیاچ خوشید صاحب کو سزار عبدالکویم خان صاحب کو اس سیچویشن میں میس کرتے ہیں یاد کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں سزار عبدالکویم خان صاحب کو میس کرتے ہیں یہ نریندر موڈی کس بلا کا نام ہے یہ اٹلر کا نیا جنم ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ کا سب زیادہ خطرے میں کشمیر تو نہیں ہے نا اگر کشمیری پہلے سے کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو بھارت کیسے ریفرنڈم کروائے گا یہ سیاسی نارہ ہے پھر کشمیر بنے گا پاکستان سیاسی نارہ ہے نا کشمیر کشمیریوں کا ہی ہے یہ بلکل یہی ہے اور کشمیری نے فیصلہ کرنا ہے تو لیبریشن فرنٹ کے نوجوان جو ہیں وہ کنٹرل لائن کو عبور کرنا چاہتے ہیں یہ کیسی ایک منطق ہے لیکھیں بات یہ ہے کہ میں بعض کنٹروورسیز میں نہیں پڑھنا چاہیے میری مدبانہ گزارش ہے سب سے وہ تو ہمیں ماریں گے اگر ہم عبور کریں گے یہ کلمندی نہیں ہے تو پھر شیخ رشید کیوں کہتے ہیں تقریر کرتے ہوئے نیلا بارد میں اور اسامہ بارد کہ جنگ ہونے جاری اگلے میں بھارت اگر اتنا ظلم کر رہے تو پاکستان کو اعتجاجن اس کے لیے فضائی حدود بنگ کرنی چاہیے دیکھیں جی اس کو بہت کچھ کرنا چاہی ہے بی بی حدد کون ہے دیکھیں اس طرح تو امریکہ کے بہت ساری حدد وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں سالس بنیں گے ڈونلڈ ٹرم کی سٹیرٹ دیکھیں میں آپ سے بھٹو صاحب کی جو کتاب تھی نا تو میری ریاست میری کشمیر کے لوگوں کو یہ بتائیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا خود مختار الہاق ان کی تشریح گیا یا کچھ اور پہلو بھی ہیں آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ یہ کنفیوز ہیں لوگ بزریعظم عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی جانے کی خوش ہے اقوام عدیدہ کے اجلاس میں ایسا کہ ہم میں مناسب میں الگ جانا ہوں میں الگ جاؤں گا نواز شریف صاحب کو مس کرتے ہیں اس صورتحال میں مس کرتا ہوں لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ایک جملہ بولا کہ خان صاحب بزریعظم صاحب آپ ہمیں حکیلہ چھوڑ دیں اور ہمیں کچھ کرنے دیں اس کا مقصد کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ کہ اگر یہ ایکٹی نہیں رہا تو پاکستان اور بارد کے درمیان جتنے مائی دیدے ختم ہو گئے ایسا یہ اچھا یہ بڑی دلچسی بات ہے سر مسئلہ کشمیر کا جو حال ہے سادھا لفظوں میں بتائیں آپ کو کیسے حال ہوتا ہوا دکھائی دے رہے اگر ہوتا ہے یہ تقسیم ہوگا یا کشمیر ایک ریاست بن سکتے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی نرندر موڈی ہیں ان کو ہمارا اسلامی برادر ملک دوبئی جو ہے وہ امن کا ایوارڈ دے رہے ہمارے لوگوں کو وہاں پہ وہ جانوں سے مار رہے ہیں یہ کیا ہماری خارجہ پالی سی آپ ان کی بات چھوڑیں فلسطین کے صدر نے بھی موڈی کو فلسطین کا سب سے بڑا عزاز دیا چار نکاتی فرمولا اور چناف فرمولا چناف فرمولے کو آپ اکسپٹ کر سکتے ہیں چناف فرمولے پر بحث ہو سکتی ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا اپنی جو آرمی ہے اس کو نکالے لیکن وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان بھی نکالے آپ کو لگتا ہے کہ آرمی دونوں ملک اگر نکالنے تو امن ہو سکتا ہے پاکستان نے تو نکال نہیں نکال نہیں انڈوستان کو کل یہ تاں نکال نہیں ہو سر کہیں دل کے کسی کونے میں دماغ کے کسی کونے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ گلگد بلدستان بھی ازاد کشمیر کا حصہ ہے اور آپ وہاں جا نہیں سکتے ہیں میں جو کسی نے رکا میں کوئی بھی زیادہ من کر گیا ہوں وہاں کا ٹیکس کون لیتا ہے ان کو بجٹ کون لیتا ہے آپ نے کہا پربیز مشرف صاحب کی سزا ہم آج بھی بکت رہے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے سر آپ نے کہا کہ ریاست جمع کشمیر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے بالخصوص یہ تسلیم شدہ ہے اور اقوام میں مطہدہ اس کو مانتی ہے پاکستان کیوں نہیں مانتا اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو آپ حریصہ کی حکومت کے دور پر تسلیم کریں یہ راجہ فاروق عیدر خان ریاست جمع کشمیر کے وزیر آزم ہے یا سیر فضاء جو تین سو ستر ہیں کشمیر کا ترانہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ہمارے نصاب میں یہ شامل نہیں ہے یہ کیسا ترانہ ہے کسی خطے کا ایسا ہے کہ وہ فیضہ کر سکے وہ کیا چاہتے ہیں وہ تو سر پھر نائنٹی فوتی سیمن میں ایک وہاں میں مطیدہ ہمیں اللو کرتا ہے کہ ہم شمشیر کے ذریعے اپنا کیس لڑے ہیں وہ شمشیر ہیں کہاں پہ ہیں آج ایسے میں اپسیار کرتا ہوں بیرسو سلطان صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے موسمی ملین مارچ کرتے تھے لیکن آج میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں وہ کہاں کھڑیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بیرسو سلطان صاحب سلطانیہ میں بسنے والے دس لاکھ کشمیریوں کو کیا پرگام دیں گے ان کا خون اور آپ کا اس کی جگہ دیا وقت برابر ہے پھر مولانا فضل الرمان کیوں کہتے ہیں کہ عمران ہان جو ہے وہ ہری سنگھ ہے اب وہ میں تو تھا نہیں کیا ہم کشمیر میں کشمیر پیامل لیگ مظفر آباد میں جو کروا رہے ہیں آپ کے ظاہرے سلپرستی ہو رہے ہیں اس کو کروا سکیں گے دیکھیں ان مظلوم کشمیریوں کو انہی ہی کی زبان میں کوئی پرگام دے گی آج میں کوئی شیر نہیں آپ سے پوچھ رہا کسی اور چیز کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا میری ریاست کا جو ترانہ ہے اس کے پہلے دو بول بول دیا وطن ہمارا آزاد کشمیر وطن ہمارا آزاد باغوان بہارے مولا جنت کے نظارے مولا آپ دیکھ رہے ہیں گھرک گھنڈا ابرار پریشی کے ساتھ